گورنہ نجم الدین عجوب کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتا رہا ایک دن اس کے بھائی اسد الدین شیر کون نے اس سے کہا بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے نجم الدین نے جواب دیا میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا یہ سن کر اسد الدین نے کہا میں آپ کے لئے رشتہ مانگو ملک شاہ بن سلطان محمد بن ملک شاہ سلچوکی کی بیٹی کا یا وزیر ملک کی بیٹی کا یہ سن کر نجم الدین بولا وہ میرے لائک نہیں اسد الدین دھک سے رہ گیا پھر کون آگ کے لائک ہوگی نجم الدین نے جواب کیا مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکر کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے میرے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے وہ شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور اس نے کہا ایسی لڑکی آپ کو کہاں ملے گی نجم الدین نے جواب دیا نیجت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب کرے گا یہ سن کر اسد الدین خاموشی سے اسے تکنے لگا ایک دن نجم الدین مسجد میں تقرید کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے صحیح شیخ کو آواز دی شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لئے نجم الدین سے معذرت کی نجم الدین سنتا رہا کہ شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہا ہے شیخ نے لڑکی سے کہا تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کیا جس کو میں نے بیجا تھا لڑکی بولی اے ہمارے شیخ اور مفتی وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا شیخ حیرت سے بولا کیا مطلب تم کیا چاہتی ہو شیخ مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکر کر مجھے جنت میں لے جائیں اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے نجم الدین حیران رہ گیا کہ کیونکہ جو وہ سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹکرائے تھے شیخ سے کہا اس لڑکی سے میری شادی کروا دیں یہ محلے کی سب سے فقیر کرانے کی لڑکی ہے شیخ بولا یہ سنکر نجم الدین نے کہا میں یہی چاہتا ہوں پھر نجم الدین نے اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کر لی اور اسے سے وہ شاہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے جنہوں نے مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقتص کو ازاد کروایا موسیقی